اسلام علیکم دوستو میرا میں امیر ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امیر ربانی دوستو آج میں آپ کو بلیک ہول سے آنے والی پرسرار آوازوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلیک ہول سے آنے والی پرسرار آوازوں نے ناسا کو خوف میں مبتلا کر دیا جس پر ناسا نے بلیک ہول کے مرکز کی تلاش شروع کر دی اور اسے دوران ایسی پیش رفت ہوئی جس نے پوری دنیا کے سائیدانوں کو ہلا کر رکھ دیا ناسا نے ہار ہی میں بلیک ہول سے آنے والی ایسی خوفناک آوازوں کو ریلیز کر دیا جن کو سن کر بڑے بڑے سائیدان گھبرا گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی پیش رفت پر گفتگو کریں گے اور بلیک ہول کی جاری ہونے والی پہلی تصویر پر بھی گفتگو کریں گے بلیک ہول قوت کشش رکھنے والے ایسے باری اجسام ہے جو اپنے اردگرد کی تمام اشیاء کو اپنے اندر ہڑپ کر لیتے ہیں اور جو چیز بھی بلیک ہول میں چلی جائے وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتی حتیٰ کہ اگر ان کے اندر روشنی بھی چلی جائے تو وہ بھی ان سے باہر نہیں آباتی ان کے بننے میں سائیدانوں کا خیال ہے کہ جب کوئی ستارہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ستارہ پھڑ جاتا ہے جس سے بلیک ہول وجود میں آتا ہے حال ہی میں ناسا نے ایسی خوفناک آوازیں جاری کی ہے جو کسی جن بوت کی نہیں بلکہ ایک بلیک ہول کی ہے جو زمین سے تقریباً بیس کروڑ نوری سال کے فاصلے پر واقعہ کیخشاں میں موجود ہیں سائیدانوں کا یہ ماننا کہ ان بلیک ہول میں کوئی مخلوق آباد ہے جو ہر لحاظ سے ہم سے آگے اور ہر وقت انسانوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہاں تکہ وہ ہمارے کئی سائیدان ساتھیوں کے لئے خطرہ بھی ثابت ہو چکے ہیں اور سائیدانوں کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے جو آوازیں بلیک ہول سے رکارڈ کی گئی ہو وہ کسی مخلوق کی ہو جنہیں صحیح طریقے سے سننا اور سمجھنا انسانوں کی بس کی بات نہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جب یہ پتا چلا کہ بلیک ہول میں جانے والی چیز کبھی واپس نہیں آتی تو اس وقت ہمارا یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہاں کوئی خوفناک مخلوق ضرور ہے جو اپنی طرف آنے والی ہر چیز کو کھنچ لیتی ہے اس کے علاوہ سائیدان پہلی بار ہماری کیخشاہوں میں موجود بلیک ہول کی تصویر لینے میں بھی کامیاب ہو گئے دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں